بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تو آج جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے کڑی پکوڑا گرمی کا موسم ہے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو چلے اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کلو دائی چاہیے ہوگی ایک کپ بیسن چاہیے دو سے تین حضر ٹیماتر چاہیے ہوں گے درمیانی سائج دو درمیانی سائج پیاس چاہیے ہوں گے وہ میں نے اس طرح کٹنی ہے دو سے تین حضر دھری مرچے چاہیے ہوں گے ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیس تین ٹیبل سپون اوئل ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون کڑی پتہ ایک ٹی سپون رائی دانا تو یہ سارے چیزیں ایکڑی کے لیے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پکوڑوں کے لیے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گے سب سے پہلے میں اس میں اوئل ڈال دوں گے پتہ ڈال دیں گے رائی دانا زیرہ ہلکا سا اس کو بھون لیں گے ہم میں اس میں ادرک لسن کا پیس ڈال دیں گے پیاس ڈال دیں گے اب باکی سارے چیزیں ڈال دیں گے ماتاہ رہنیا والمک پہنگ اس سارے چیزیں کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے سب سے پہلے میں اس میں بیسن چھان لوں گے اب اس میں دئی جائے گا مکس کریں گے ایک سے ڈیر ڈیٹر اس میں پانی شامل کر دیں گے مسالہ اچھی طرح بھون لی ہے اب اس میں دئی اور بیسن کا امیزہ ڈال دیں گے تو اب ہم اس کو ایک اوبال آنے تک تیز آج پہ پکائیں گے پھر اس کے بعد ڈھکنا اوپر رکھ کے تقریباً ایک سے ڈیر ڈھ گھنٹے کے لیے ہلکی آج پہ پکائیں گے اور بیچ میں سے چمچ چلاتے رہیں گے ایک کپ بیسن چاہیے ہوگا ایک درمیانی سائز کی آلو میں نے لے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز تھوڑا سا ہرا دھنیا چاہیے ہوگا دو ادد ہری میچے چاہیے ہوگی ایک ٹی سپون لال میچ پاودر ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون اجوائن نمک ہسپے ضرورت پانی چاہیے ہوگا بیٹر سے پہلے بیسن میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کروں گی اب ہم اس میں باقی سارے چیزیں شامل کر دیں گے اچھے طرح مکس کریں گے امیزہ ہمارا تیار ہے اب تھوڑی دیڑ تک ہم پکوڑے بناوا لیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا کڑی جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے تو یہاں پہ میں ساتھ ہی پکوڑے بناوا لوں گی اویل جو ہے گرم ہو گیا اب ہم اس میں پکوڑے بناوا لیں گے پکوڑے جو ہیں وہ ہمارے تیار ہیں اب میں ان کو نکال کر کے کڑی میں ڈال دوں گی تو کڑی جو ہے وہ میں نے ہلکی آج پہ رکھی ہوئی ہے دوسرے چولے پہ تو اسی طرح سارے پکوڑے ہم بنا کے کڑی میں ڈالتے جائیں گے تو سارے پکوڑے میں نے بنا کے اس میں ڈال دی ہیں کڑی بھی بلکل تیار ہیں اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور ساتھ ہی میں تڑکا لگا دوں گی ہاں پہ اویل لی ہے اس میں میں یہ لال مرچ ڈال دوں گی اور پانچ چھے میں اس میں کڑی پتہ ڈال دوں گی جو ڈال دیں گے کڑکا ہمارا تیار ہے کڑی ہماری تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کار لیتے ہیں تو لیجئے بہت ہی مزیدار کڑی پکوڑا ہمارا تیار ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے لائک کریں کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ